اس کے دو طریقے لکھے ہیں علماء نے کہ اسمِ آزم کیسے حاصل کیا جائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو مل جاتا ہے یہ وہبی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہیں گے دوسرا اسباب کی حد تک یہ ہے کہ آدمی کے جو اللہ نے اپنے نرنوے نام ذکر فرمائے ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں صحیح این میں ہیں بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں اگر ان نرنوے اسما کو سامنے رکھ کے ان سب کے ساتھ دعا مانگا کر اس میں ہی کوئی نہ کوئی اسمِ آزم ہے تو اگر وہ اپنی ایک عادت بنا دے کہ میں اپنی ہر دعا میں اول آخر دروشی پڑھ گئی یہ ودھان میں نام دیا کروں گا اچھا ویسے آج کل تو الحمدلہ چھپے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور منظوم بھی مل جاتے ہیں حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ ان نے بھی یہ لکھا ہے ایک منظوم اسماع اللہ حسنہ پر حَمَانَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَا مِنَ اللَّهُ فَادِ جُسْمَانَ الْوَدِينَا اس انداز پر انہیں سارے نام لکھے اس میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے آٹھ دس دفعہ پڑھے نایاد ہو جاتا ہے تو دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے تیسرا طریقہ ابن الزرگ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اسم اللہ العظم کے بارے میں آیت القرصی میں بھی اسم اللہ العظم ہے الہکم الہم واحد میں بھی اسم اللہ العظم ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا الملائکة واللہ اس میں بھی اسم عظم ہے تو انہیں کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لئے اللہ نے یہ مناسب سمجھا کسی کے لئے یہ مناسب سمجھا تو جیسے ہمارے بزرگ تھے والد کی جگہ تھے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جمع کیے ہیں وہ سارے آیات سے یا اللہ یا رحمان یا رعیوں یا حیو یا قیوم یا ذل جلال بالکرام یا الہی الہنا الہ کل شیئن لا الہ الا انتا تو انہیں کہا اس کے اندر وہ سارے اسمہ آ جاتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے پڑھنے کا اور ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثلا تین نام منتخب کر لیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں گینا دن تک اس کام کے لئے جو آپ کو مقصد ہے وہ حل نہ ہو تو پھر اگلے دین نام منتخب کر لیں وہ پڑھتے رہے ہیں وہ حل نہ ہو تو اس سے پھر اگلے دین نام جو جہاں آپ کا کام ہو جائیں بس وہ آپ کے لئے سن اللہ علیہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مقصد جو ہے مراد جو ہے وہ حاصل ہو گئے لیکن تمام بزرگ اس بات میں متفق ہیں کہ اسم اللہ العادم اصل میں اللہ یہ اسم آج ہے انہیں کہا جو کہ یہ اسم ذات ہے باقی سب صفات ہیں رحمان رحیم کریم ملک سلام اسم ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے اسی لئے یہ تمام بزرگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ اسی سے ملا ہے اسی لئے یہ تمام بزرگ اللہ اللہ کی قصد کے ذکر کرواتے ہیں کیونکہ اسم اللہ العظم ہے تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص سے دعائیں کیا کریں ہم سب انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور مغفرتوں کا اوصابن زنوبن آ آپ کی بخشش کا جو ہے خزانہ ہے وہ ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے اللہ علیہ